آپ نے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا ہے قرآن نے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ان کے قبروں پر کھڑے نہ ہونا اسی قبر کو کہا محمد رسول اللہ اسی قبر پر آپ پاکر کے کھڑے ہو گئے تھے اسی سے آپ کو منع کیا گیا اس لئے میرے بہجان اس قبر سے انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہاں پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا میں ارز کر رہا ہوں اجمع امت کے خلافے حدیث متواتر کے خلافے صحابہ سے لے کر تاہلہ یومینہ حاضر ہر مسئلہ کے اندر ہر مذہب کے اندر اور ہر بات کے اندر اختلاف ضرور ہوتا ہے ضرور اختلاف ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ جی اجمع ٹوٹ گیا اجمع امت نہیں ہے اس لئے کہ غیر مکلدین نہیں مانتے لہذا اجمع امت نہیں نہیں ایسا اگر آپ کہیں گے اچھا آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں اور باتیں پہ چھوڑو غیر مکلدین سے یہ پوچھو آج تک کہ آپ کے حدیث کی کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں تفسیر کے معتبر آپ کی تفسیر کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں اصول حدیث میں کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں خدا کے بندو یہ گیارویں بارویں صدی کے پیداوار ہے یہ ابھی پیدا ہو گئے ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس پورے مجمع کے اندر اگر لوگ یوں سمجھے کہ میرے بات کو سمجھ رہے مان رہے اور دو آدمی اس قسم کے آگئے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو مانتے نہیں ہے تو اجمع تو ہو گیا آپ نے میری بات مان لی اب ان دو کو جن کی حیثیت نمک کی حیثیت ہے ہاتے میں ان کو کون تسلیم کرے گا غیر مکلدین کی یہی حیثیت ہے آج کے پیداوار ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ اجمعی اقائد ہے اور ان پر اتفاق ہو چکا ہے اجمعی مسائل کو چھیڑنا ان میں اختلاف کر لینا یہ کتن اجازت نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اجمعی مسائل میں ٹانگڑانے کی کوشش کرتا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے آوہ خان اسپطال میں داخل ہے لے لو اس کے لیے دماغ کا علاج کرا دو یا یہ ہے کہ لیاقت اسپطال میں اس کے لیے اس کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھا دو ذہنی یہ ہے کہ جو علاج کرتے ان کو بتا دو کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا یہاں لکھا کسی نے اللہ پاک کو خدا کہنا شرک ہے خدا کوئی نام نہیں ہے یہ سوال دیا میرے بھائی جان خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا کا معنی خد آئندہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کو کسی نے لائے یا خد آیا ہوا ہے یہ اس صورت مولانا فرما رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیسے ہوگا یہ اس صورت میں جبکہ اس کو مشتق قرار دیا یہ آپ لوگوں کی مشتق جامد کو کیا سمجھیں گے لفظ اللہ کو جب مشتق قرار دیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور جب جامد قرار دیا جائے تو ترجمہ نہیں کیا جائے گا میں ارز کر رہا ہوں میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ اشتقاق کے بنیاد پر کر رہا ہوں اللہ کا معنی ہی ہے خد بخد آنے والا یہ اللہ کا معنی ہوا عالمُ لِذَاطِ الْواجِبِ الْوُجُودِ واجبِ الْوجُودِ کا معنی یہ ہوتا ہے لِذَاتِهِ بِذَاتِهِ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ لِعَائِنِهِ بِعَائِنِهِ خُد وَخُدْ آیا ہو اس کو کسی نے نہیں لیا اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آجائے ہوا الابول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطب یہی اللہ ہے خدا اسی کا ترجمہ خدا فارسی میں خدا کا معنی خود آئندہ خود آیا ہوا ہے جس کو وجود اپنے ذات ہی سے حاصل ہے جس کا وجود کسی کا مستعار نہیں ہے کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے اور کچھ نہیں آپ مجھے بتا دو رحیم کا کیا معنی ہے مولانا مولانا ابراہیم کیا ہے کام پر مولانا ابراہیم دیلو ابن کتاب کشف المغالطہ صفہ نمبر میں قبر اس گڑے کا نام نہیں جہان جسد خاکی مدکون کرتے خاک میں ڈالتے ہیں جہان تک زندہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اس گڑے کو براہ نام یا بطور مجاز قبر کہتے ہیں حقیقی قبر یہ نہیں ہے حقیقی قبر عالم برزخ ہے دماغ ہی خراب ہے یہی تو مسئلہ میں نے ارز گیا نہ برزخ کو وہ سمجھے نہ آپ لوگ سمجھے مسئلہ یہی ہے ہمارے جن اکابرین نے قبر کا انکار کیا ہے وہ قبر کا انکار نہیں کر رہے وہ یہ کہہ رہے کہ قبر صرف اسی میں منحصر ہو مردے یہیں بردفان ہو دیکھو جیسے قرآن میں آیا فیہا تحیون اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے وفیہا تموتون اسی میں تم مرو گے ومنہا تخرجون اسی سے تم نکل جاؤ گے اب ایک آدمی کہیں کہ جی ایک زیاو لگ تو اس اوپر چلا گیا وہ ہی پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ یہاں فیہا تحیون نہیں ہوا فیہا تموتون یہاں نہیں مرا بلکہ فیضہ میں مرا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن ہمارے اکابرین نے یہ کہا کہ قبر یہ قبر نہیں ہے قبر کے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اسی میں منحصر نہیں ہے کہ صرف اسی میں دفن کیا جائے اور آدمی سے یوں سمجھئے کہ اس کے علاوہ جو سمندروں میں غرق ہو رہے ہیں جانور جن کو یہ ہے کہ کھا رہے ہیں یا جن کو جلا رہے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ قبر اس سے ہٹ کر کے یوں سمجھئے کہ وہ برزخ میں وہ بھی صورت اس میں داخل ہے بلکہ یہ کہ اس قبر کے قبریت سے انکار کریں ایسی کوئی صورت نہیں یہ کہہ رہے کہ وہ کونسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مردوں کو کیا ہے مردوں کو ناف اور عورتوں کو سینہ پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے حدیث ہے بھئی مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے ملفوظہ تنور شاہ کشمیری میں اللہ ونور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت نکل کیا ہے اور اس میں یہ روایت ہے کہ الفرق بین سلات الرجل و بین سلات المرآہ یعنی مستقل حدیث ہیں انشاءاللہ اس کا حوالہ ہم آپ کو دے دیں گے دیو بندی حضرات نماز کے آخری رکعت میں کلٹے پیر پر کلٹے پیر پر بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو کہیں کولے پر بیٹھنے کا کہتے ہیں جب کہتے ہیں وہی تو میں نے عرض کیا کہ فرق والی روایت ہے مطابق نبی علیہ السلام کے آخری رکعت میں کولے پر بیٹھتے تھے تو وضاعت کریں میں نے عرض کیا کہ حدیث ہے اس بارے میں مستدرہ کے حاکم کی روایت ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیا نبی علیہ السلام کے والدہ والد اور چچا عبد المختلف جنتی ہے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے کشف الخفا و مزیل العلباس جو علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نکل کی ہے برحال وہ فرماتے احیاہما فآمنا بھی سمماتا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندگ کیا تھا اور ان دونوں نے آپ پر ایمان لایا سمماتا پھر دونوں کا انتقال ہو گئے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے سہا ستہ کے اندر اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ علامہ عجلونی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نکل کی ہے ہمارے عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے یا جہنمی تھے البتہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ معجلونی رحمت اللہ علیہ وہ ناقد الحدیث ہے اور اس نے اس کو یہ ایک نکل کیا ہے عقائد علماء دیواند کے عقیدہ نمبر تین پر لکھا ہے زمین کا وہ حصہ جو نبی علیہ السلام کے جسم اتھر کو چھوئے ہوئے سب سے افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ شریف اور عرش کرسی سے بھی افضل ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں جیہاں میں اس سے بالکل متفق ہوں آپ حضرات بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کے علاوہ ما سواللہ اللہ کے علاوہ مخلوق خدا میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور مخلوق کس کو کہتے ہیں کچھ تو بولو کہ جب اللہ تھے اور وہ نہ ہو تو اس کے بعد والے سارے کے سارے مخلوق ہوں گے عرش تو کئی ہزار سال بعد میں بنا ہے عرش مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ مخلوق میں سب مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے تو عرش و کرسی تو ظاہر ہیں وہ مخلوق ہیں ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں عقیدہ نمبر دو پر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ بلکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں کیا آپ اس سے متفق ہیں بلکل اس سے متفق ہیں لیکن اس بات کو ذرا سمجھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں قبر میں آپ مخلوق نہیں ہیں اور پھر اس مسئلہ کو بھی سمجھو وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِیِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہے وَلَا كِلَّةِ شُورُونَ شہداء کے لئے عبارت النص اب آپ کیا سمجھیں گے عبارت النص سے ان کی حیات ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ دلالت النص سے ثابت ہے دلالت النص اور عبارت النص کو آپ اس طرح سمجھیں گے آسان مثال میں آپ سے عرض کروں یہ دیکھ لو حدیث میں آیا کہ حدیث سے استنجا نہ کرو بولو حدیث میں آیا کہ حدیث سے استنجا نہ کرو کیوں جی وہ جننات کی غزہ ہے آپ کے بھائی فَإِنَّهَا عَزَادُ اِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنَّ جننات اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا حدیث میں یہ کہیں آیا کہ پراتے سے استنجا نہ کرو آپ لوگ سو رہے ہیں نا آپ کو اللہ نے زوکھی نہیں دیا تو میں کیا کرو مردوں کو کیا سنا سکتا میں عرض کرو حدیث میں تو یہ آیا کہ حدیث کو استنجا میں استعمال نہ کرو تو اگر تیز حدی ہوگی ہو سکتا کہ زخمی کر دے پھر رومال سے صاف کرے آدمی یہ بھی صورت ہو سکتی اور یہ بھی ہے فرمایا کہ وہ حدیث تیز ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے بھائیوں کی جننات کے فراغ ہے فَإِنَّا عَزَادُ اِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنَّ جننات کے فراغ ہے اس کو استعمال نہ کرو میں عرض کروں کہ حدیث میں تو یہ نہیں آیا کہ روٹی سے استنجا نہ کرو یا پراتے سے استنجا نہ کرو یہ حدیث میں ہے بھائی کچھ تو بولو نہیں ہے لیکن ہم کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ جب وہ حدی خالص ہمارے غزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائیوں کے غزہ ہے اس سے جب استنجا کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو پراتے سے بطری کا اولہ ہی اجازت نہیں ہوگی یہ ہے دلالت النصر جب وہ ادنا ہے مکمل وہ غزہ نہیں ہے جننات کے غزہ ہماری غزہ نہیں ہے ہتم ہو گیا وہ مکمل غزہیت اس میں نہیں ہے اس سے جب اجازت نہیں استنجا کی تو پراتے سے بطری کا وہ آلہ درجہ کے بطری کا اولہ ہی اس سے اجازت نہیں ہوگی اسی طرح میرے بھائی سمجھ لو شہدہ نبی سے ادنا ہے ان کے لئے حیات ثابت ہے تو انبیاء کے لئے بطری کا اولہ ہی ثابت ہے اس کو کہتے ہیں دلالت النصر قرآن نے شہدہ کی حیات کا اعلان کر دیا ہے جب اس کے لئے اعلان کر دیا اچھا دوسرا مسئلہ ذرہ سمجھ لینا اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو یہ مسئلہ سمجھنے کی ہیں ہمارے بہت سے علماء ان کا بھی انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرر تو بی قبر موسیٰ وہو یسلی وہو قائم یسلی موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہا تھا اب علماء کہتے ہیں کہ جی بہت سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ موجزتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ گیا باقی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا مسئلہ باتیں ذرہ سمجھ لینا دو چیزیں نبی کا اس مٹی کے نیچے دیکھ لینا اتنے من مٹی کے نیچے دیکھ لینا